بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اڈیالا جل سے عبران خان کے پانچ وقلہ نے اہم ترین اور بڑی ملاقات کی ہے اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عبران خان کو اہم ترین پیغام پہنچا دیا گیا آپ کے اوپر اب صرف ایک کیس باقی ہے مزید نئے کیسز نہیں بند رہے آپ جلد رہا ہو جائیں گے ایسی سردحال میں آپ کی جانب سے فائنل کال کیوں دی جاری ہے اگر اس فائنل کال کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے تو نہ صرف بشرا بی بی دوبارہ گرفتار ہو سکتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جیل میں قید کا جو عرصہ ہے وہ مزید طویل بھی ہو سکتا ہے کیا یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے گیدڑ بھپ کی ہے اس پیغام کے پیچھے اصل راز کیا ہے اور دنیا کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں سفارتی لحاظ سے پاکستان جس کو اس وقت عالمی سطح کے اوپر تنہائی کا سامنا ہے کیا اپنے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو اس طرح سے دھمکی امیز پیغام دے کر پاکستان کو آئین قانون اور جمہوریت کے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے یا عمران خان کو آئین قانون اور جمہوریت پر عمل کرنے سے باز رکھا جا سکتا ہے پہلے اس میسج کی تفصیلات میں جاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ دباؤ بڑھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے توشہ خانہ ون کیس ہو یا ٹو کیس ہو بلکہ پہلے اسی پر بات کرتے ہیں جو توشہ خانہ ون کیس ہے اس میں نیب کی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کل ادم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیگ کرنے کی استعداء اب اس بات کو سمجھنا ہے بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ سزا کل ادم ہو جائے گی لیکن ریمانڈ بیگ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دوبارہ سے اس سارے معاملے کو شروع سے سٹارٹ کیا جائے لمبا کھیچا جائے اور اس وقت تک عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل کی اندر رکھا جائے نیب نے توشہ خانہ ون کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کل ادم قرار دینے اور کیس ریمانڈ بیگ کرنے کی استعداء کر دی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اس معاملے کو دیکھ رہے تھے عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس ون میں سزا کے خلاف یہ اپیلوں کی سماعت تھی جس میں نیب پرازیکیوٹر عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل پیش ہوئے اور دورانے سماعت نیب پرازیکیوٹر امجد پرویز نے عدالت سے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کل ادم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیگ کرنے کی استعداء کی نیب پرازیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ میں خود توشہ خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں میں نے اعتراف کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معتل کرنے کا بیان دیا تھا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کل ادم قرار دے کر کیس کو ریمانڈ بیگ کر دیا جائے سبات کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ یہ ایک جیل ٹرائل تھا 29 جنوری کو جرہ کا ختم کیا گیا اس وقت عمران خان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا 31 تاریخ کو سوال نامہ بانی پی ٹی آئی کو دیا گیا میں عدالت کے سامنے ثبوت پیش کروں گا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بیرسٹر علی زفر سے کہا کہ آپ دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ امجد پرویز جو بات کر رہے ہیں اس کو مان لیں یا آپ دوسری استعداء یہ کر سکتے ہیں کہ کیس ٹرائل کوٹ میں فرد جرم سے دوبارہ شروع ہو اگر آپ یہ دونوں نہیں مانتے تو پھر ہم تقنیکی خرابیوں کی طرف جائیں گے ہی نہیں اور پھر اسلام آباد ہائی کوٹ نے علی زفر کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی یعنی عمران خان اور بشرا بی بی دونوں سے ہدایات لینے کے لیے وقت دے دیا اب اس معاملے کے بعد بڑھتے ہیں توشہ خانہ ٹو کیس اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں اور پیر کے دن جو ہے وہ دونوں پر فرد جرم آئیت کیے جانے کا امکان ہے اسلام آباد کے سپیشل جج سنٹرل شارو خرجمت نے توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فرکین کے درائل سننے کے بعد آٹھ روممبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور پھر عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں خارج کر دی دورانے سماعت عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ بشرا بی بی غیر حاضر رہی ہیں عدالت نے توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت پیر اٹھارہ نومبر تک ملتوی کر دی پیر کو ملزمان پر فرد جرم جنہیں عمران خان اور بشرا بی بی کو ملزمان کیوں کہ قرار دیا جا رہا ہے ان پر فرد جرم آئیت کرنے کا امکان ہے اور پانچ نومبر کو عدالت نے توشہ خانہ ٹو کیس میں آئندہ سماعت پر بریت کی درخواستوں پر درائل مکمل کرنے کی ہدایات دی تھی عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل نے استعداء کی تھی کہ بریت کے حوالے سے متدد دستویزات وہ جمع کرانا چاہتے ہیں وقت دیا جائے جس پر عدالت نے سماعت جو ہے وہ آٹھ نومبر تک ملتوی کر دی تھی اب اس معاملے کو سمجھئے ایک ترتیب کے ساتھ عمران خان کی اوپر جو ہے وہ تمام تر کیسز ختم ہو رہے تھے ایک ترتیب کے بعد اب یہ نظر آ رہا تھا کہ مزید لمبا عرصہ جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا عمران خان نے کیونکہ جیل سے باہر آنا تھا تو پھر یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب ہم آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا رہے آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں تاکہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو عمران خان کی رہائی کو ڈیل کا نتیجہ قرار دیا جائے کیونکہ عمران خان نے باہر تو آنا ہے نہیں رکھا جا سکتا عالمی دباؤ بھی ہوگا عدالتیں بھی ڈیفرڈن داز سے بیہیو کریں گی جو اپر جوڈیشی ہے اس لیے ایک مرتبہ پھر جب عمران خان کی جانب سے اس باز سے انکار کیا گیا تو وہاں پر یہ ساری گیم تبدیل کر دی گئی اور اب ایک بار پھر ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کی جاری ہے اسی دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمانوں کی جانب سے پیغام رسانیاں بھی جاری ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو ہر سیاسی جماعت کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے اس کو اختلاف بنا کر اس کو بڑاوہ دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ فائنل کال کے حوالے سے متحد نہیں ہیں آپ کے سامنے میں انصار عباسی کی خبر رکھتا ہوں ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ پیغام ہے بقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کس طرح سے پروگنڈا کے اندر بھی لتھڑا ہوا ہے پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو ہے وہ جو اختلافات ہیں ان کو بڑاوہ دینے کے لیے خبر کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جیل میں قیام مزید طویل بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب یہ بات نظر آ رہی ہے عالمی صدہ پر تبدیلیوں ہی عدالتوں نے مختب بیہیف کیا ایک ایک کر کے تمام تر کیسز ختم ہوئے کہا جا رہا تھا کہ نومبر کے مہینے میں یا زیادہ زیادہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے یعنی دسمبر میں عمران خان پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے لیکن جب ڈیل کی بات نہیں مانی عمران خان نے تو پھر انسار عباسی جیسوں کے ذریعے پھر پیغام رسانیاں اور کیا کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم نمہ عمران خان کی جانب سے اسلامباد میں اعتجاج کے لیے چوبیس نومبر کی تاریخ کے اعلان سے خوش نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اعلان سے خوش نہیں ہر پولٹیکل پارٹیز کے اندر مختلف رائے سامنے آتی ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کیا فیصلہ کیا کرتے ہیں بلاول بٹو زرداری آصف زرداری یا نواز شیف چاہے جتنی مرضی رائے آئیں آخر میں وہی فیصلہ ہوتے ہیں جو کہ پارٹی چیئرمن کی پارٹی سربراہ کی رائے ہو اس کے اندر پورا ڈیمگریٹی پروسیجر بھی انوال ہوتا ہے اور یہاں زیادہ بڑی تعداد میں جو نوجوان کی عدد ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس بات کے حق میں ہے کہ یہ فائنل کال دی جائے پھر اس بات کا کیا مطلب ہوا کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی انسار عباسی صاحب اس قسم کی خبریں کرتے ہیں یا اس قسم کے پیغام وہ پہنچاتے ہیں لیکن موصوف کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ان کے وکیل کی جانب سے اڈیالہ جیل میں سابق ویزعظم سے ملاقات کے بعد احتجاج کی تاریخ کی اعلان کے بعد پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے ہیں اور یہ رہنماؤں آپس کی باتچیت میں عمران خان کے اعلان سے خوش نہیں تھے الہام ہوا ہے انسار عباسی صاحب کو وہ کہتے ہیں پارٹی کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے اور اندہ چند روز میں عمران خان کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے اور انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پر امادہ کرنے پر غور کیا جائے گا پارٹی کے ایک سینئر رہنماؤں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم لوگ ایک اور کوشش کریں گے اب ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کیونکہ دیفنیٹلی جب انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے پاس نام تو ہے نہیں ان کے پاس پروف یا ثبوت تو ہے نہیں کسی کا وہ ذکر تو کر نہیں کرسے کرنی سکتے اس لئے ان کو سیف سائٹ کرنے کے لیے وہ کہنا جناب انہوں نے کہا کہ نام نہ ظاہر کیا جائے ہم اس شرط پر بتا رہے ہیں ہم ایک اور کوشش کریں گے عمران خان کو اعتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دیا جائے گا اور پھر محصوف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تحریک انصاف کے اندرہ نماؤں کے نام موجود ہیں جو عمران خان کے چوبیس نومبر کو ڈو اڈائی اعتجاج کے فیصلے سے خوش نہیں یعنی ان کے پاس نام موجود ہیں انہیں خواب آیا انہیں الہام ہوا لیکن پارٹی زرائے نے اس نمائندے کو بتایا کہ اگر آپ کی جانب سے ان رہنماؤں کے نام شائع کیے گے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کا جائے گا یعنی اس بات کا انہیں اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اسی بات کا خوف و ڈر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کون ہے عام پاکستان کی عوام ہے تو یہ انصار عباسی صاحب ایک طرح سے اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آگے چل کر محصوب کہتے ہیں پارٹی کے جیرے نمائ عام نہیں بلکہ سرکردہ لیڈرز ہیں ان میں سے کچھ عوامی سطح پر کافی سخت لب علاجہ اختیار کرتے ہیں لیکن پس پردہ بات چیت میں وہ پی ٹی آئی کی ایسی سمجھدار شخصیات میں شامل ہیں جو پارٹی کے سوشل میڈیا کے دباؤ میں ہیں اب یہ پروپگیٹ کرنے ہیں چیزوں کو بگز کے اندر لتھرا ہوا پروپگنڈا وہ کہتے ہیں ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بہتر مشورے کی ضرورت ہے ایسے اعتجاج اور دھرنے کے لیے نہ صرف چوبیس نومبر کا انتخاب جلدبازی میں کیا گیا ہے اس میں سیکیورٹی کے علاوہ لاجسٹک کے بھی کئی مسائل ہیں ڈی چوک پر دھرنے میں حصہ لینے والے مظاہرین کی تعداد ایک ہزار اگر بھی ہو گئی تو انہیں کھانا کیسے ملے گا ٹھیک ہے اب یہ بات کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں واش روم کا کیا ہوگا جب سیکیورٹی والے ڈی چوک پر آپ کی آمد روکنے کے لیے بیٹے ہوں گے تو ایسے میں لاجسٹک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے یعنی یہ ایسے یہ اس قسم کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کوئی تقریب ہے جس کے اوپر بقیدہ طور پر حکومت اجازت دے دے گی اس کے بعد وہاں پر واش روم بنیں گے وہاں پر کھانے کا بندوبست ہوگا ان سے کو پوچھا جائے کہ کیا جو انقلاب کی کال ہوتی ہے یا ایسا ہوا تھا بگلہ دیش کے اندر کے گھروں سے نگلنے سے پہلے لوگوں نے یہ کہا تھا یا پارٹی قیادت نے یہ کہا تھا یا طلبہ تنظیموں نے یہ کہا تھا کہ پہلے مارلے واش روم بنائیں پہلے مارلے کھانے کا بندوبست کریں اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مہاں پر پہنچیں گے تو انسار عباسی پاکستانی عوام کو ڈرانے کے لیے پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے عمران خان کو دھمکی امیز میسج پوچھانے کے لیے اپنے اس اخبار کے صفات کا استعمال کرنے ہیں اور محصوب کہتے ہیں کہ ذرائع کا کہنا تھا عمران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب اس کے اندر دھمکی ہے اس کو اور آپ نے سمجھنا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے اتجاج سے نہ صرف بشرا بی بی کے دوبارہ گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس سے عمران خان کے جیل میں قیام کو بھی طول ملے گا عمران خان کو پہلے ہی عدالتوں سے کئی مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے معاملات کے آگے بڑھتے ہی اگر انہیں ایک سو نوے ملین پونٹ کیس میں سزا سنا بھی دی جاتی ہے تو چند ماہ میں انہیں ہائی کوٹ سے ریلیف مل سکتا ہے اس کے اندر کیا میسیج ہے کہ پہلے مقدمات میں بھی ریلیف مل چکا ہے ایک کیس ہی باقی ہے ایک سو نوے ملین پونٹ کیس میں بھی اگر سزا دے دی جاتی ہے تو چند ماہ میں انہیں ہائی کوٹ سے ریلیف مل سکتا ہے انہیں کیسے اس بات کا اندازہ ہے یعنی سزا دینے والوں کو پتہ ہے کہ ہم جناب آگے کہنے کہ نہیں یہ آپ سزا نہ دیں چلیں عمران خان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی تو یہ پیغام ہے باقیدہ طور پر اس بات کی آفر ہے کہ آپ کی رہائی کام اعلان کر رہے ہیں جناب آپ ہمیں یہ کال آپ فائنل کال جو ہے وہ واپس لے لیں اور اس کو براہراست آفر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے کھل کر ریز یہ بات کر دیا انصار عباسی صاحب نے محصوف کہتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ عمران خاند اور بشرا بی بی کے خلاف یہ ایک آخری کیس ہے اور شکایات کے باوجود عدالتیں ہمیں ریلیف دے رہی ہیں اب یہ بات وہ پاکستان طریقہ انصاف کے کسی صاحب پہ ڈال رہے ہیں لیکن کہ خود رہے ہیں اور پیغام اسٹیبلشمنٹ کے شکایات ہیں لیکن پھر بھی عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں اور پھر کہتے ہیں ایک اور رہنمہ نے ہم سے بات کرتے ہو اس افسوس کا ادار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے رابطہ کر لیتی تو ایسا کوئی اعتجاج نہ ہوتا یعنی اب اس کے اندر ایک اوک ملفوف ایک اور ملفوف پیغنڈا یہ بتانے کی کوشش کے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ نہیں کیا حالانکہ ہمارے ذرائع کا یہ دعوی ہے کہ یہ روابط مسلسل جاری ہیں رابطے ہو رہے ہیں مسئلہ کان بنا ہوا ہے مسئلہ ان کے لیے بنا ہے کہ عمران خان کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ مافیا کو نہ ہینڈلرز کو نہ سولتکاروں کو نہ اس چندخب حکومت کو دینے کے لیے تیار ہے عمران خان کہتے ہیں مجھے جو ریلیف ملنا ہے آئین اور قانون کے ذریعے عدالتوں سے لوں گا آئینی اور قانونی جنگ لڑوں گا جیل کے اندر برسہ برس رہنے کے لیے تیار ہوں ہرگز کوئی مطالبہ ڈیل کا نہیں مانوں گا جتنا مرضی عرصہ انہوں نے رکھنا ہے جیل کے اندر رکھیں مزید بھی اگر جالی کیس بنانے ہیں تو بنائیں میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ جالی کیس اگر نہیں آپ بن رہے تو وہ کوئی احسان نہیں عمران خان کی ذات پہ بگتا چکے ہیں عمران خان تمام کے تمام جالی کیسز اب اداروں کے اندر ہی سے عدالتیں ہی دیگر ادارے ہی پولیسی ایجنسیز اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ کتنے کچھ کیسز ہم نے بنانے ہیں عالمی سطح کے اوپر جو امیج بن گیا ہے پاکستان کا وہ سب کے سامنے پھر عالمی سطح کے اوپر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں پھر برطانیہ اور امریکہ سے جو پیغام رسانی ہوئی وہاں کے اوان نوائندگان کے ذریعے اس نے بھی یہ واضح کر دیا عالمی انسانی حقوق کی انتنظیمیں چیخ پڑیں اقوام مہتدہ چیخ پڑا کہ جناب جو کچھ یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہے یہ غیر انسانی ہے یہ غیر قانونی ہے یہ غیر آئینی ہے جمہوریت کے انسانی حقوق کے اصولوں کے خلاف ہیں اب ایسے محول کے اندر جب انہیں پتہ ہے کہ کیس نہیں بنا سکتے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جناب کیس بھی نہیں بند رہے عمران خان رہا ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود دیکھئے وہ فائنل کال دے رہے ہیں عمران خان کے وکیل فیصل چودری اور ان کی بہن نے کل یہ بتایا تھا پاکستانی عوام کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد کہ چوبیس نومبر کو عمران خان نے فائنل اور حتمی کال دی ہے اعتجاجی مارچ کا اعلان کی ہے اسلام آباد کے لیے اور فیصل چودری نے کہا کہ حکومت مخالف یہ جو اعتجاج ہے یہ آخری کال ہے اور پارٹی کی پوری قیادت مارچ کا حصہ ہوگی علیمہ خان نے بھی کہا کہ پوری قیادت مارچ کا حصہ ہوگی کمیٹی اس کے لیے پانچ رکنی بنا دی گئی ابھی اس کے ارکان کے نام اس لیے ظاہر نہیں کیا جا رہے کہ پھر عمران خان نے بھی کہا کہ ان کی جو گرفتاریاں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس وقت حکومتی صفوں کے اندر بیچینی ہے مافیا ہینلڈرز اور سولتکار پینک ہو رہے ہیں شہر اقتدار کے اندر اس بڑی ڈبلیپمنٹ کے بعد ترتلی ہے کہ دیکھئے جناب اسٹیبلشمنٹ ایسے حالات کے اندر عمران خان کو براہ راست آفر کر رہی ہے انسار عباسی صاحب کے ذریعے کہ آپ یہ فائنل اور حتمی کال واپس لے لیں آپ جلد رہا ہو جائیں گے اپنا بہت خیال لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ آنے کے بعد